ابھی ہم نے قویشن آر ختم کیا اور وہ قویشن آر میں یہ کونسی چیز یہاں پہ ٹیک آپ ہوئی ہے نیکس روٹا ڈے پہ جائے گا نیکس روٹا ڈے پہ جائے گا یہی وہ چیز ہے جہاں پہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے نہ صرف گورنمنٹ جناب سپیکر لوگوں کے قویشنز ہوتے ہیں دونوں اطراف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ نے کئی بار بات کی ہے کہ یہاں پہ آپ کے ڈی وی جی میں جو کنسرنڈ منسٹریز کے اہلکار ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے جس کا روٹا ڈے ہوتا ہے وہاں پہ کم از کم جوائنٹ سیکریٹری سینئر جی ایس کو بیٹھنا چاہیے اور سر میں یہ بھی گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں ہیں سر میری ایک اور میری آپ سے یہ ایک اور گزارش ہے سپیکر صاحب کہ آپ اپنے سٹاپ کو کہہ دیں کہ بڑا آسان ہے کہ لسٹ بنائیں کہ جو کوئسنز جاتی ہیں منسٹریز کے انانسرڈ کتنے کوئسنز آ رہے ہیں پتہ بھی تو چلے نا کہ منسٹریز کی پرفارمنس کیا آ رہی ہے ادھر ادھر کوئسنز ہو جاتے ہیں انسرڈ ریپلائیڈ ناٹ گیون ریپلائیڈ ناٹ گیون یہ عجیب ایک مزاق بنائے ہوئے آخری چیز جناب سپیکر میں متواتر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس ہاؤس میں ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں سو فیصد گیرنٹی سے کہوں گا یہ سینسر ہوگی آپ کے یہاں پہ نیشنل ساملی میں میں کہوں گا حجوج موجود بیٹھیں وہ کوئی یہاں سے چیز ٹرانسمنٹ ہونے دیتے ہی نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ کی جناب سپیکر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ریپورٹ کے حوالے سے وہاں پہ مختلف محکموں کے اخراجات کے اوپر جہاں پہ اوور سپنڈنگ ہوئی ہے جہاں پہ فائننشل ایرگلیریٹیز ہوئی ہے جس میں منسٹری آف ڈیفنس بھی شامل ہے تو اس کی اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ آگے سنسر ہو جاتی ہے یہ کیا مزاق ہے جناب سپیکر کیا ہم لوگ آڈیٹر جنرل آف پاکستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں کوئی بھوٹان سے یا نیپال آڈیٹر جنرل نہیں ہے اس کی ریپورٹ ہے وہ شائعہ ہے اس کے بارے مند بات نہیں کر سکتے ہیں وہ سنسر ہو جائے گی یہ مزاق ہے جناب سپیکر یہ کیا مزاق ہیں انہوں نے بنایا ہوئے ہیں بہت شکریہ عمر صاحب ایک تو لائف سٹریمنگ ہماری ہو رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی دوسرا یہ ہنڈر پرسنٹ آئی ہیں جواب اور نوٹ ونڈی دس کہ شروع میں تھے پرابلمز کے ہمیں لکھ کے بھیجتے تھے کہ آپ ڈیفر کر دیں ہم ڈیفر کا ان کو نہیں علاو کر رہے ہیں اور وی آر انسسٹنگ کے اس کو کریں اور اب بہتر ہو گیا جی عمر صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر لائف سٹریمنگ یہاں سے جاری ہے سر آگے نہیں جاتی حجوج ماجود ادھر بیٹھے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہیں پر بیٹھے ہیں اور وہ کٹ کر دیتے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جب یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یا میں بھی بات کر رہا ہوں سر آپ کا پی ٹی وی ٹرانسپیشن پہ نہیں جا رہا ہوگا وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہ رہا ہوگا یا کوئی ایڈورٹیزمنٹ چل جائے گی یہاں پہ جو ہیں وہ چلیں گے تو وہ چل جائے گا حجوج ماجود کا بٹن ٹرگر پہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا وہ بٹن پہ ہٹ جائے گا ہم اپنی ذمہ داری لے سکیں ہمارا لائف سٹریم جی رفیو اللہ صاحب یہ قویسچنز پہ رفیو اللہ صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر لیڈر آف اپوزیشن بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن کاش کاش جب ہم وہاں ہوتے تھے اور یہ یہاں ہوتے تھے تو ایک علی محمد خان ہوتا تھا ڈسپرین کی گولی ہر مرز کی دوا وہی جواب دیتا تھا تو یہ کم سے کم اس طرح نہ کریں یہ غلط بیانی سے کام نہ لیں چلیں آرڈر آف دیو پہ آجیں راجہ پرویز اشرف صاحب to move item number three راجہ صامنی شگفتہ جمانی صاحب to move item number three بسم اللہ الرحمن 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 ڈسپرین کو جسل بھی بات قبل انہ روதو کے بات قبل انہ السلام جسل کے بعد غ لوگوں LET ومنہ تقریب اور وہ اوتی آفدات بناستان سوال جسل ہتبار آفدو رسیدنے دولتی رسیدنے دولتی رسیدنے دولتی رسیدنے دولتی رسیدنے دولتی Πائرانی دولتی پروجیکٹس انڈر فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آتھارٹی کاؤزنگ گریو کنسرن امانسٹ پیپل جی ریاض حزین پیرزادہ صاحب منسٹر فر ہاؤسنگ انڈ ورکس میک ابریف سٹیٹمین شکریہ جناب سپیکر یہ ہاؤسنگ کے جو وزارت ہے اس کے لیے آپ نے بھی وعدہ کیا تھا جی پیرزادہ صاحب سر وہ جنہوں نے سوال کیا وہ درہا پھر بعد میں کہیں گی کہ جواب ٹھیک جی شکفتہ صاحبہ آپ سوال کیجئے سپلیمنٹ جی ریاض صاحب آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے ایک قابل آدمی دیں گے اس وزارت کو چلانے کے لیے تو وہ آپ نے میری مدد نہیں کی اور یہ اتنا بڑا سوال جو ہے یہ کون نہیں جانتا کہ اس کے کیا وجوہات ہیں جب جس ملک میں عدل اور انصاف کے روایت تھی ایک سوو موٹو اور وہ دور تھا ایک یہ تب سے شروع ہوئے پھر اس میں ایک اللہ کے پاک ناموں کے نیچے حوصلہ بھی ہے جھوٹ بولنے کا بھی لوگوں کو تو وہ پانچ پانچ سال تو عدالتوں میں یہ کیس رہے پھر ہر جگہ پہ پھر کہیں پہ زمینوں کے مسئلے تھے پھر جب یہ اس ملک میں آپ دیکھیں کہ ریلوے کو کیسے ختم کیا گیا گورنمنٹ ٹرانسپورٹس کو کہ جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں ریلوے کو ختم کیا گیا اور پیہ اور پیچ اور یہ سڑک کے چکروں میں ہائی ویز میں ہم پڑ گئے کہ جو پرمنٹ نہیں ہوتا ہر سات سال بعد ایک سڑک کو پھر رینیو کرنا پڑتا ہے تو یہ جو پروجیکٹس جتنے بھی ہیں جناب میں خود بھی ان کو ویزٹ کر رہا ہوں اور اس میں آپ اکثر میرے محکمے کی شرافت ہے کہ انہوں نے اس جواب میں کہا ہے کہ جی کوویڈ کا مسئلہ تھا اور پرائیس ہائک تھی یہ بڑے شریفانہ قسم کے جواب ہیں انہوں نے ہمارا بھرم رکھا ہے ورنہ اس کے پسے پردہ کچھ اور قصے ہیں کہانییں ہیں اور اس کے لیے بھی اب سودے بازی ہوتی ہیں اور مجھے کہتے ہوئے کہ اس ہاؤس میں ہم مظلوم بچارے ایم این ایز جو اس طرف ہوتے ہیں ادھر علی محمد خان گولی ہوتے تھے ہماری اے پی سی کی پڑیا اب آج کل کوئی اور ہوگا ہمارا لیکن یہ اداروں میں جو تسلسل جب ٹوٹتا ہے اور جو انفینشڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں دیپارٹمنٹس کے کہ اس سے پہلے جو وزراء ہزرات وہ موجود ہوتے ہیں ان کے جب انفینشڈ ایجنڈا ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف ایک تحریک ہوتی ہے عدالتوں میں سٹی ہو جاتے ہیں اور پھر انتقالات کے مسئلے اور یہ جو پھر پراپٹی ڈیلرز آئے اس بزنس میں انہوں نے فلاپ کرنے کے لیے ان پاکستان جو غریب ہمارے افسروں کے بیچاروں کے پلوٹس اور ان کے جو ساری پونجی ہوتی ہے وہ لے کے اور دس دس سال سے یہ ویسے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اب آکے میں نے شروع کیا ہے اور میں میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ یہ محکمہ مجھے دیا جائے جناب میں تو ایک زمیدار کا بیٹا ہوں میں ایک ٹرسٹ رکھنے والا آدمی ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان غریب ہمارے جو ملازمین آپ کے اسیمبلی میں بھی ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے یہ پلوٹس وہاں پہ ہیں اور آج تک کیا جواب دے ان کو آدمی کہ جب یہ فیصلے ہوئے کہ ان کی پیمنٹس ہونی ہیں تو پیمنٹس نہیں ہوئیں آج میرے پاس سب سے زیادہ رشت رہتا ہے اسلام آباد کے لوگوں کا کہ دس سال پہلے الوٹ کر دی انہوں نے جگہ خالی کرا دی پیمنٹس نہیں کی اب وہ آج جو زمیدار بیچارہ جو آج گھر دے گا اگر دس سال پہلے اس کو پیمنٹ ہو جاتی تو یہ جہاں باہر مارکٹ میں یہی زمین جو ہے وہ عربوں میں جا رہی ہے اور اس کو ہم چند کونیوں پہ ٹرکھائیں اور اس میں بڑے فیصلے کرنا